بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین مہراجہ رنجید سینگھ کے تعصبہ اور نفرت کا شکار نرجہان کی ہڑیوں کو کتنوں اور بھیڑیوں کے آگے ڈال دیا گیا ملکہ نرجہان کو نہ صرف برسائر بلکہ دنیا کی طریق میں ایک منفرد اور مستقل نامہ اور شہرت حاصل ہے ایک افسانوی کردار جیسی وہ ملکہ کو ذوق و شوق سے اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی شاہن شاہ جہانگیر کی چاہیتی ملکہ تھی مقبرہ کے نیچے موجود تہانے میں موجود اصلی قبر میں نرجہان کی بقیات موجود نہیں پنجید سینگھ کے تعصبہ اور نفرت کا شکار ہڑیوں کو اس نے نکال کر کتنوں اور بھیڑیوں کے آگے ڈال دیا ملکہ نرجہان کو نہ صرف برسائر بلکہ دنیا کی طریق میں ایک منفرد اور مستقل نامہ اور شہرت حاصل ہے شاہن شاہ جہانگیر کی چاہیتی ہونے کی وجہ سے اس نے فیشن سجاوٹ مختلف طعام حشبیات سجنے سوارنے اور دگرفانوں نے لطیفہ میں بشمار اجادات کی اتر گلاب بھی اسی سے منصوب ہے ہر وقت نشے میں دت شاہن شاہ کے درپردہ یہی نرجہان تھی جس نے کھار سلطنت کو سنبالا ہوا تھا نرجہان کے نام کسی کے ہمیں آج بھی اجائبگاروں کی زنت نظر آتے ہیں لہور میں آج بھی نرجہان کا مقبرہ موجود ہے لیکن عام افراد کو صرف اس کے سنگ مرمر سے بنے ہوئے تویس تک ہی رسائی ہے اصل قبر اس سنگ مرمر کے حبصورت تویس کے نیچے موجود تہانہ نماز سرنگ میں موجود ہے شہر کو نرجہان جنت نظیر کہتی تھی اور جیس نے اپنے زندگی کے آخری آئیام لہور میں گزارنے پسند کیے تھے اسی جنت نظیر شہر میں اس کے ساتھ انتہائی نروہ صرف کیا گیا سکھوں کے دور حکومت میں اس کے مقبروں کو کھوٹ ڈالا گیا اگر آپ کو اس سنگ مرمر کے بنے تہویس کے نیچے سرنگ میں جھانے کا مکمل ہے تو آپ دیکھیں گے کہ نیچے ترہی کمرے میں چھات سے دو اہینی حلکے لٹکے ہوئے ہیں جس کے نیچے سپارٹ کچھ مستتین نماد و قبرے کے محض نشانات باقی ہے جن کو زنجیروں کے ہاتھے سے واضح کیا گیا ہے دوسری قبر کہاں ہے کہ جو نرجحان کی بیٹی لادلے بیگم کی ہے جس کا حشر بھی نرجحان کی قبر جیسا ہی کیا گیا بعد باہران جیس سنگ کا مسلمانہ اور مغلوم سے نفرت کا عالم تھا کہ اس نے نرجحان کی شورت سے مرعوب ہو کر جلن و حسد میں آ کر نرجحان کی قبر کو دعا کر اس کے تبوت میں موجود دھانچے کو باہر نکلوا کر اس کا معائنہ کیا گیا وہ تجسم تھا کہ ایسی نبائر اس دور مالکہ کا دھانچہ کیسا ہوگا یہ نمکول شخص جھانے کیا توقع کر رہا تھا کہ اس نے نرجحان کی قبر سے کیا ملے گا لیکن محض وہ سیدھا ہڑیوں کا دھانچہ دیکھ کر وہ ساکھ بددیل ہوا اور تیش میں آ کر ان ہڑیوں کو کتوں کے آگے ڈھاننے کا حکم دیا بدباہ تف انہیں نفرت میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ اس نے ایک مہیت کی حرمت تک کا حیال نہ کیا اور اسے دوبارہ تبوت میں رکھ کر دفنانے کی بجائے کتوں کے آگے پنکوا دیا تبوت کے کپڑے کو شہانے میں رکھوا دیا جہاں ایسے ہی بیشمارہ شعیس کی موت کے بعد دستیاب ہوئی لہور کے شہدارہ باغ میں موجود شہین شاہ جہانگیر کی چہیتی ملکہ دور جہان کے مغبر کی تزین و آرائش کتام آج کال زور و شور سے جاری ہے امید ہے کہ جلد یہ مزار سوار کر لہور کی حبصورتی میں اضافہ کر دے گا یہ عظیم ملکہ تھی جنہوں نے برسائیر کی طریق میں ایک نمائع موڑ کیا تھا لیکن بدنصیب رنجیت سنگھ جہتانا اس کو حبصورت کی نظر سے اس کے کرنا میں اور اس کے نام کو دیکھتا ہے دوستوں سے گدارش ہے کہ اچھے اچھے واقعات تریحی واقعات کیلئے اس چینل کو ضرور سسکرائب کریں موسیقی